بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آج ہے بارہ جولائی سال دوہزار انیس اور دن ہے جمعت المبارک آڈیو ویڈیو سکینڈل جا جرشد ملک یہ جب سے آیا ہے اور چیزیں نئی سے نئی نکلتی آ رہی ہیں جب یہ آڈیو ویڈیو سکینڈل مریم بی بی کی پریس کانفرنس آئی تھی تو اس وقت ہی ہم نے آپ کو کچھ باتیں بتائیں تھیں اور وہ یہ بتائیں تھیں کہ اس آڈیو ویڈیو آنے کے بعد یہ بات تو تیشدہ ہے کہ جج ارشد ملک صاحب اور ان کے رابطے تھے یہ کس طرح کس نویت کے رابطے تھے کیسے تھے ان کی طرف سے تھے یا جج صاحب کی طرف سے تھے یہ بلرزا تھے مرضی سے تھے یا پھر جبرن تھے تو یہ ساری چیزیں لیکن جب انہوں نے جواب سمیٹ کروایا تھا تو انہوں نے کہا تھا انہوں نے یہ اسٹیبلش کر دی تھی یہ بات تسلیم کر لی تھی کہ ہمارے رابطے تھے جب رابطے اسٹیبلش ہو گئے تو کوڈ آف کنڈکٹ کے ذریعے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ججز کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کے مطابق اب جج ارشد ملک صاحب اپنے اہدے پہ فائز نہیں رہ سکیں گے کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے یہ اتنا بڑا ان سے دانستہ نادانستہ بلرزا یا بلجبر جس طریقے سے بھی یہ انہوں نے غلطی کی اس کے بعد یہ پوسیبل نہیں تھا کہ اتنے بڑے کیس کے بعد اور یہ چیز ثابت ہو جائے اور وہ تسلیم کر لی جائے تو اس کے بعد جج صاحب جو ہیں وہ اپنے اہدے پر براجمان رہ سکیں کیونکہ ماضی میں آپ کو ہم نے ایک مثال دی تھی اس جسٹ کوٹکنا کیس کی جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس تھے قیوم ملک صاحب اور سپریم کورٹ کے جج تھے راشد عزیز صاحب ان کی بھی آڈیو ٹیپ سامنے آئی تھی بے نظیر بھٹو اور زرداری صاحب کے خلاف جو سزائیں دیں تھیں اس کے بعد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جج اپنے اہدے نہیں بچا سکے تھے تو یہ تو ایک احتساب عدالت کے جج ہے جن کا درجہ ہے وہ ڈسٹیک انڈ سیشن جج کے برابر ہوتا ہے ہائی کورٹ کے برابر بھی نہیں ہوتا تو آج انہوں نے آج قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس آمیر فاروق صاحب یہ کر رہے تھے انکوائر انہوں نے ان کو نوٹس دیا ان سے جواب مانگا اور جواب کے نتیجے میں آج انہوں نے اپنا جواب سمیٹ کیا تھا بیان حلفی دیا اور اس کے نتیجے میں انہوں نے لاو منسٹری کو خط لکھا اور ان کو فوری طور پر او ایس ٹی بنانے کا حکم جاری کیا اور اب جج ارشد ملک صاحب احتساب عدالت کے جج جو ہیں وہ او ایس ٹی بن چکے ہیں اب وہ احتساب عدالت کے جج نہیں رہے کیونکہ ان کا تعلق پنجاب سے تھا لہٰذا ان کی سرویسز واپس صبائی حکومت پنجاب یعنی کہ لاہور ہائی کورٹ کے حوالے کر دی جائیں گی فردر ان کا کام ہے کہ وہ پوسٹنگ کرتے ہیں نہیں کرتے فیلڈ ڈیوٹی دیتے ہیں جوڈیشل ڈیوٹی نہیں دیتے یا ان کو اپنے پاس ہی ہائی کورٹ میں بطور او ایس ٹی ہی رکھیں گے کیونکہ ان کی سرویس بھی میرا خیال ہے کہ دو اڈھائی سال باقی ہے یہ تو ہو گیا ایک کیونکہ کوڈ آف کنڈکٹ کے ذریعے جو ججز کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے وہ کافی سخت ہے تو اس میں خود انہوں نے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ یہ آوڈیو ویڈیو جو کچھ کانٹینٹ ہے اس پہ انہوں نے اعتراضات داخل کیے تھے لیکن انہوں نے کہا تھا کہ ان کے جو تعلق ہے جو ملاقاتیں ہیں وہ اسٹیبلش اس کے بعد مریم بی بی نے کچھ اور ٹکڑوں کی صورت میں بھی جاری کی اور مریم بی بی نے خاص طور پر پریس کانفرنس میں ایک ویڈیو کا ذکر کیا تھا کہ وہ ایک ویڈیو ہے جو ان کو دکھائی گئی اور ان کو کہا گیا کہ جناب یہ ویڈیو ہے یہ دیکھ لیں اور وہ میں آپ کو دکھا نہیں سکتی اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں وہ پرسنل ہے تو اس کے نتیجے میں جج صاحب انڈر پریشر ہوئے اور جج صاحب نے کہا کہ ان کو ڈراؤنے خواب آ رہے ہیں اور وہ بہت مشکل میں ہیں اور وہ کچھ بتانا چاہتے ہیں اور اس کے نتیجے میں یہ ایک آوڈیو ویڈیو انہوں نے سنائی اور اب جج ارشد ملک صاحب آ چکے ہیں میدان میں انہوں نے آج جو بیان حلفی داخل کروایا ہے وہ بہت ہی ہوش ربا ہے یہ ہمارے سامنے ہو بیان حلفی ایفی ڈیوٹ آف محمد ارشد ملک جج اکاؤنٹیبلیٹی کوٹ نمبر ٹو اسلام آباد یہ بیان حلفی اب میں آپ کو بتاؤں کہ جب بیان حلفی کے ساتھ کوئی سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے اور وہ بھی ایک جج اور لا نوئنگ کوئی بھی شخص دے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر یہ میں جو چیزیں میں کوٹ کو بیان حلفی انڈر اوٹ دے رہا ہوں اگر وہ میں ثابت نہ کر سکا تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے سیدھی سیدھی جیل ہے اور یہ اسلام آباد ہائی کوٹ میں انہوں نے سٹیٹمنٹ سبمیٹ کروائی ہے اس میں کیا کہا ہے وہ بہت خطرناک ہے تو مجھے جسٹس عظمت صحیح شیخ صاحب کے الفاظ یاد آ رہے ہیں کہ سسلین مافیا کی طرح یہ ملک چلایا جا رہا ہے سسلین مافیا کی طرح یہ ملک چلایا جا رہا ہے اور جسٹس عاصف صحیح خوصہ صاحب نے اس ججمنٹ میں یہ کہا تھا گارڈ فادر سے تشبیح دی تھی گارڈ فادر تو گارڈ فادر اور سسلین مافیا آپ وہ مووی دیکھ لیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طریقے سے اس میں میڈیا کو خریدا جاتا ہے ججز کو خریدا جاتا ہے تاجروں کو خریدا جاتا ہے میڈیا مالکان کو خریدا جاتا ہے اور وہ مافیا جو ہے وہ حکمرانی کرتا ہے گارڈ فادر حکمرانی کرتا ہے تو جناب عرشد ملک صاحب نے کیا کہا عرشد ملک صاحب نے یہ کہا کہ انہیں پہلے سماعت کے دوران ہی ان کو انگیج کرنے کی کوشش کی گئی ان سے رابطے کی کوشش کی گئی ان کو پیشکشیں کی گئی ان کو آفرت کی گئی وہ قابو نہیں آئے لیکن اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جناب اس کے بعد رابطہ کیا جاتا ہے مجھے ایک سولہ سال پہلے کی ملتان میں بنی ہوئی میری نیجی ویڈیو یہ یقیناً قابل اطراز ہے اور وہ ویڈیو مجھے دکھائی جاتی ہے اور وہ دکھاتے ہیں ناصر باٹساہب اینڈ کمپنی وہ دکھاتے ہیں اور وہ ویڈیو دکھائی جاتی ہے اور اس کے بعد ظاہر ہے اس ویڈیو کے بعد ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ تعاون کریں جیجمنٹ بھی دی جا چکی ہے چلیں دے دی لیکن اب آپ ہمیں فیور کریں کیونکہ ہمارا کیریئر خطرے میں ہے اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ ان کی جو اپوائنٹمنٹ کروائی گئی بطور اتصاب دالت جج اس میں بھی ان کو یہ کہا گیا کہ یہ ہم نے کروائی ہے اور اس میں ناصر جنجوہ صاحب کا ذکر ہے کوئی مہجلانی صاحب کا ذکر ہے ناصر باٹس صاحب کا ذکر ہے مختلف کریکٹس کا ذکر کیا ہے عرشد ملک صاحب نے ساری باتیں کھول کھول کے رکھ دیں اور انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا یہ حران کن تھا کہ ابھی تو ویڈیوز جاری کی گئی ہیں صرف جج صاحب کے گھر کی یا پھر ناصر باٹس صاحب کے آفس کی انہوں نے کہا کہ مجھے جاتی عمرہ لے جایا گیا اور نواز شریف صاحب سے ملاقات کروائی گئی اور نواز شریف صاحب نے مجھے کہا کہ ان لوگوں سے تعاون کرو جو یہ کہہ رہے ہیں وہ کرو اور ہم آپ کو مالہ مال کر دیں گے جتنی دولت چاہیے وہ بتائیں صرف آپ ان سے تعاون کریں اور اگر آپ نے تعاون نہ کیا تو پھر آپ کا مستقبل آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے یہ نواز شریف صاحب آفر کر رہے تھے اور جسٹس آسو صاحب صاحب اور جسٹس عظم صحیح صاحب کے ریمارکس اور ایبزرویشنز آپ ذہن میں رکھیں جاتی عمرہ میں جاج ارسید ملک صاحب اور ان کا عفظ کر رہے ہیں نواز شریف صاحب یہ جاج ارسید ملک صاحب بتا رہے ہیں ہم نہیں بتا رہے ہیں یہ ان کا ریٹن ریٹن سٹیٹمنٹ ان کا موجود ہے انڈر اوتھ ایفی ڈیوٹ کے ساتھ بیان ہلفی کے ساتھ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پھر انہوں نے کہا گیا کہ مجھے یہ یہ باتیں آپ نے بولنی ہوں گی کہ جناب میں نے بہت دباؤں میں آکے ججمنٹ دی ہے مجھ پہ پریشر بہت تھا اسٹیبلشمنٹ کا پریشر تھا اننون پریشر تھا یہ فیصلہ میں نے فری اینڈ فیر نہیں کیا انہوں نے کہا یہ سلسلہ چلتا رہا مجھے بلیک میل کرتے رہے جیسے ہی میں نکلتا تھا ہاں ایک اور بات انہوں نے کہی انہوں نے کہا کہ وہاں اس ویڈیو میں نواز شریف صاحب اور میں ہی نظر آئیں گے لیکن اس سے پیچھے کا محول کافی خوفناک تھا اس لیے میں وہاں سے جو کچھ بھی انہوں نے بولنا تھا بکول ارشد ملک صاحب کے بول کے گفتگو کر کے وہاں سے نکلے معاملہ پھر یہیں تک نہیں رکا انہوں نے کہا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ عمرہ کرنے گئے کیونکہ یہ مریم بی بی انکشاف کر چکے ہیں کہ ہمارے پاس اور بھی ویڈیوز ہیں تو انہوں نے کہا میں عمرہ کرنے گیا عمرہ کرنے گیا تو ان کے لوگ وہاں پہلے سے موجود تھے وہی ناصر بٹسا اور انہوں نے پھر اپروچ کیا انہوں نے پھر انگیج کیا اور انہوں نے پھر بات کی اور انہوں نے کیا کہا مزے کی بات انہوں نے کہا کہ آپ کی ملاقات حسین نواز سے کرواتے ہیں حسین نواز سے ملاقات ہوتی ہے اور وہاں پہ پچاس کروڑ تک آفر کی جاتی ہے اور انہوں نے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو ہے کیش یہ کیش ہے اور اس کے بعد آپ جس ملک میں چاہیں گے آپ کو سیٹل کروایا جا سکتا ہے جس کسی ملک کی شہریت چاہیے ہو شہریت مل سکتی ہے باقی سیٹلمنٹ اور باقی تمام معاملات اس کے بعد یہ پچاس کروڑ کے علاوہ ہوں گے اگر آپ پاکستان سے پاکستان واپس نہیں جانا چاہتے ہیں یہیں سے آپ کس ملک میں جانا چاہتے ہیں سعودی عرب میں رہنا چاہتے ہیں اس کے لئے بھی ہم حاضر ہیں ٹریول ڈاکومنٹ بھی تیار ہو جائیں گے آپ نوکری چھوڑیں باقی زندگی لیکن آپ یہ یہ سٹیٹمنٹ دے دیں وہ وہاں سے نکلتے ہیں اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے یہ ججہر سے ملک صاحب بتا رہے ہیں بار بار کہہ رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم تو تین چار لوگ تو پہلی قتل کر چکے ہیں چار تین چار قتل تو کر چکے ہیں ہمارے لئے تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ جناب ہم مزید قتل بھی کر سکتے ہیں بیٹوین دا لائن تو اب یہ ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں اور ججہر صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ سبمٹ کر دیا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کا حصہ بن گیا اب کیا ہوگا اب فوریز اورپن کو او ایس ڈی بنا دیا گیا اور ان کا یہ جو جواب ہے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھیج دیا گیا ہے نواز شریف کی اس اپیل کے ساتھ یہ اٹیچ ہو جائے گا جس میں نواز شریف صاحب نے اتصاب عدالت کے فیصلے کے خلاف یہ اپیل کی ہوئی ہے کہ مجھے بری کیا جائے باعزت بری کیا جائے اتصاب عدالت جو عرشد ملک صاحب نے فیصلہ دیا وہ درست نہیں ہے اب معاملہ پھر قانون کی نظر میں یہ معاملہ چلا گیا ہے بال پھر کورٹ میں چلی گئی ہے مریم صاحب اور نواز شریف صاحب کی کمپنی میں اب جب ہیرنگ ہوگی گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد تو اس کا جواب داخل کروانا ہوگا نواز شریف صاحب کو ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ بتائیے کہ جناب یہ فیصلہ یہ جو عرشد ملک صاحب نے سارے حقائق بیان کی ہیں آپ اس کو نگیٹ کریں اب ان کی نگیشن کی ذمہ داری ہوگی شریف فیملی پہ نواز شریف صاحب پہ انہوں نے جج عرشد ملک کے ان الزامات کی نفی کرنی ہے اور وہ جو آڈیو ویڈیو جو عرشد ملک صاحب کی ویڈیو مریم بی بی نے کلیم کیا تھا کہ وہ دکھا کے ان کو دباؤ میں لائی گیا کون لے کے آئے ہماری اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی وہ ویڈیو ان فیکٹ عرشد ملک صاحب کی ملتان میں ریکارڈ کی گئی پرائیویٹ محفل نیجی محفل اس میں جو کچھ بھی ہے وہ ہمیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کے بعد یقیناً بندہ پریشان ہوتا ہے اور عرشد ملک صاحب وقتاً فوقتاً اپنی فیملی ممبرز کو بھی انفارم کرتے رہے کہ وہ شدید ترین ذہنی دباؤ میں ہیں تو ناظرین جو ہم نے آپ کو بتایا تھا exact وہی ہوا ہم نے بتایا تھا کہ ان کو پیسوں کی پیشکش ہوئی تھی اور یہ بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اندرونہ ملک بیرونہ ملک جہاں چاہیں گے آپ کو پیسے پہنچ جائیں گے ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ جس ملک میں چاہیں گے پیسے پہنچ جائیں گے یہ جج ارشد ملک صاحب کو آفر ہوئی تھی جو جو ہم نے آپ کو ان دینوں میں بتایا جب یہ پریس کانفرنس ہوئی تو وہ ساری چیزیں آج جج ارشد ملک صاحب نے تسلیم کر لی ہیں ہماری خبروں کی تصدیق کی ہے اگلی ویڈیو میں مزید اپ ڈیٹ صاحب کو دیں گے جیسے جیسے آتی ہیں اب تک کے لیے میرا خلائط نہیں کافی ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ